اوم پرکاس چوٹالا سمرتکوں کے لیے بڑی خبر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اوم پرکاس چوٹالا کی رہائی کے ذریعہ سرکار وشید سرطن کے ساتھ کرنے جا رہی ہے ہائی کورٹ کے عدیش پر پورو مکہ مطریہ اوم پرکاس چوٹالا کی تیہار جیل سے رہائی کے لیے دلی سرکار کانون ویدوں کی صلاحہ لے رہی ہے مکہ مطریہ اروین کیجریوال اور ان کی پارٹی کے ارنہ نیتی کار ہریانہ میں اپنے راجنیتی کے ہی تسادنے کے لیے چوٹالا کی رہائی میں کچھ سرط جڑوانا چاہتے ہیں ان سرطوں میں سب سے اہم ہے کہ چوٹالا جیل سے باہر آنے پر راجع کی راجنیتی کے گتیدیوں میں ہنسہ نہیں لے سکیں گے سنبھو ہے کہ دلی سرکار رہائی کی سنتوٹی میں یہ سرط نہیں رکھے لیکن ہائی کورٹ کے سنگیام میں یہ بات ضرور لائے گی جب کندریہ گرہ منترالے نے ایک پرپتر کے مادہم سے پرٹنرول پر آئے اومپرگا چوٹالا کے راجنیتی گتیدیوں میں سکیریہ ہنسہ لینے پر ویروز جتا تھا اسی کارن اومپرگا چوٹالا کو دو ہزار چودہ کے ویدھان سبح چناؤ کے دوران اپنی پیرول بیچ میں ختم کر واپس جیل جانا پڑا تھا بتا دیں اومپرگا چوٹالا نے اپنے ستر فشد دیویانگتہ چوٹالا کی مانگ پر چار سپتہ میں نرنے لینے کا عادیش دیا ہے ہائی کورٹ کے عادیش کے پریپیکش میں کیجریوال سرکار کانونویدوں سے اس بابت رائے لے رہی ہے کہ جیل نیموں کے انسار چوٹالا کو ریاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں دلی سرکار کے ستر انسار یدی چوٹالا یہ سبت پتر دے دیں کی ہوئے جیل سے باہر جا کر راجنیتی گتیدیوں میں انساء نہیں لیں گے تو کیجریوال سرکار کی طرف سے چوٹالا کی ریاقی پر مہور لگ سکتے ہیں پیس میکر لگنے سے دس فیشد دیوانتہ ہوتی ہے یا نہیں اس کی بھی جانچ ایرون کیجریوال سرکار کروا رہی ہے دلی سرکار اوم پرکاس چوٹالا کے اس دعوے کی بھی سوستہ یواق سے جانس کرا رہی ہے کہ پیس میکر لگوانے سے کیا وقتی میں دس فیشد دیوانتہ آ جاتی ہے یا سوستہ یواق پیس میکر لگنے کے بعد وقتی کو دس فیشد دیوانتہ مانتا ہے حاصل میں چوٹالا نے ہائی کورٹ میں دعوے کیا ہے کہ وہ ساٹھ فیشد دیوانتہ بچپن سے ہی ہیں اور جب جون دو ہزار تیرہ میں انہیں پیس میکر لگنے کے بعد ان کی دس فیشد دیوانتہ بڑھ گئی ہے اس طرح سے جلد ہی اوم پرکاس چوٹالا جیل سے رہا ہو سکتے ہیں لیکن دلی سرکار کہیں نہ کہ انہیں سرطوں پر باہر نکالنا چاہتی ہے موسیقی